مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کو چیلنج دے دیا کہتے ہیں جے یوائی کے لانگ مارچ کا ریکارڈ کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی دو پیسے کی اہمیت نہیں یہ لوگ اسلام آباد مکھیاں مارنے آئیں گے پشابر میں نیوز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ چار سال کی خرابی چار دن میں نہیں صدر سکتی پاکستان سب کا ہے تمام اداروں کو متفقہ کردار ادا کرنا ہوگا لانگ مارچ جو ہم نے کیے ہیں کسی کا باپ بھی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا لانگ مارچ کوئی اہمیت نہیں ہے دو پیسے کی اہمیت نہیں ہے یہ خامخواہ اپنے سروں کی اوپر فرضی طور پر وہم کی بنیاد پر ایک دباؤ مسلط کر دینا اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد میں مکھیاں مارنے کے لیے آئیں گے پبلک کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو کون پاکستانی ہوگا جو ملک کی تباہی میں آج اس کے ساتھ شریف ہوگا اور اسلام آباد جائے چار سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں چار دن میں پورا کرو یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا ملک ہم سم کا ہے اگر ملک دوبتا ہے تو صرف عوام کا نہیں دوبتا فوج کا بھی دوبتا ہے اگر ملک دوبتا ہے تو بیروکریسی کا بھی دوبتا ہے جمہوریت کو کمزور ہونے کا اور کمزوری کا احساس نہ دلائے عوام کی اب ہم نے آنے والے مستقبل میں کچھ صورتحال کو بہتر بنانے کی طرح جانا ہے دنیا اس وقت آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے چائے نہ آپ کو سرکاری طور پر خط لکھ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگریکلچر میں تمام محکموں میں یہاں تک کہ مواصلات میں ہاؤسنگ میں کہاں کہاں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تو ہمیں حالات بنانے چاہیے کہ وہ میدان میں ہم پہلے قدم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں ابھی تو حکومت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ مدت اب باقی ہے اس کو پورا کرے